بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گاجر کے ہلوے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چند منٹوں میں ہم بہت ہی لذیذ بلکل ہلوائی سٹائل یہ گاجر کا ہلوہ بنا کر تیار کریں گے بہت ہی شاندار ہے یہ ذائقے میں اور اس کا جو ذائقہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم کسی ہلوائی وغیرہ سے لے کر آتے ہیں یا پھر شادیوں وغیرہ پر ہوتا ہے بلکل وہی ریسپی اور وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن لوگوں کو گاجر کا ہلوہ بنانا بہت مشکل لگتا ہے کہ اس کو پہلے قدگش کرنا پڑے گا اور یہ وہ کچھ بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے جھٹ پٹ سے یہ گاجر کا ہلوہ ہم بنا کر تیار کریں گے ریسپی کو فل واج کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو گاجرے لی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد چھین لیا ہے اور چھین لے کے بعد اس کے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا سا میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو رفلی کٹ کر لیں گے جس طرح آپ کا دل چاہے آپ اس کو جتنا بڑا چھوٹا جیسا بھی آپ کٹ کرنا چاہیں آپ اسے کٹ کر لیجئے میں یہاں پر گاجروں کو کٹ کر رہی ہوں آپ جلدی سے جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر میں نے تمام گاجروں کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اتنے پیس میں آپ جس طرح مرضی اس کو کٹ کیجئے اب ہم سب سے پہلے کچھ ہم الائچی لیں گے جو کہ فریش اگر الائچی اس طرح سے کٹ کر ڈالیں گے تو اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا نکلتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں میں نے الائچیوں کو کٹ لیا ہے پانچ ادد یہ الائچیاں تھی میں یہ ریسپی ککر میں بنا رہی ہوں اور اب ہم ککر میں ڈالیں گے پریشر ککر میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے یہ دیسی گھی ڈالا ہے دیسی گھی ڈالنے سے ہلوے کی خوشبو ہے بلکل ہی مارکٹ جیس ہی ہو جاتی ہے اور بہت شاندار ہوتی ہے اور اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی الائچی ڈال دیں گے اور چند سیکنڈ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آجائے گھی کے اندر اور اب ہم اس کے اندر جو کٹی ہوئی گاجریں ہیں اس کو ایٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بھی آئل کے اندر پکا لیں گے تاکہ تمام گاجروں میں جو ہمارا جو گھی ہے اس کی جو سمیل ہے اچھی سی خوشبو الائچی کے ساتھ وہ آجائے اور اب ہم اس کے اندر ہاف لیٹر دودھ ایٹ کریں گے یہ جو دودھ ہے فل فیٹ ملک ہے اور آپ کوئی ٹینشن نہیں گرم ہے تھنڈا ہے بس دودھ ایٹ کرنا ہے پکا ہوا ہونا چاہیے اور ہم یہاں پر آدھا کلو جو ہے یہ دودھ ایٹ کیا ہے میں نے ہاف لیٹر ایک بار چمچ چلا دیں گے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور اسے ڈھکنے کے بعد جب اس کی وسل بجے گی تو ہم نے جسٹ اس کو جو ٹائم دینا ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ کا دینا ہے اس سے زیادہ دیر نہیں پکانا ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ گاجرے جو ہیں بہت اچھے سے گل جائیں گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد میں نے جو ہے فلیم آف کر دی تھی ہائی فلیم پر میں نے اس کو پکایا تھا اور اب ہم اس کا ڈھکن جو ہے وہ کھولتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے دودھ جو ہے اچھے سے جو ہے خوشک ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے اور گاجرے بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اب ہم کسی بھی پوٹیٹو میشر سے اس طریقے سے اس کو میش کر لیں گے بہت زیادہ میش نہیں کرنا دانا اس کا رہنے دینا ہے ہلکا ہلکا سا ہم نے میش کرنا ہے دیکھئے گاجرے کتنی اچھے طریقے سے گل چکی ہیں یہ اتنا مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھویا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھئے کتنا اچھا اس طرح سے اس کا دانا رہنا چاہیے اور اب ہم اس کے اندر ایک کلو میں نے گاجرے لیں تھی تو میں ایک کپ چینی کا ایڈ کر رہی ہوں آپ ایک کپ سے زیادہ نہیں ایڈ کیجئے گا بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا ایک کپ سے کم ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کا جو میتھاس ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے ایک چھٹکی میں نے نمک کا ڈالا ہے اور اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو چینی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ہائی فلیم پر پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں گاجر کے علوے کو یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے اس طرح سے بھر کر دیسی گھی کے لیے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اور لے لیں گے اس طرح سے اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تو ہم اس کے اندر جو بھی آپ نے درائی فروٹ ڈال لیں ہیں آپشنل ہیں ڈال لیں تو ڈالیں ورنہ اس کو سکپ کر دیجئے تو میں تھوڑے تھوڑے سے میں بھی ڈال رہی ہوں ہمارے گھر میں بھی اتنے شوق سے اس خندر نہیں کھائے جاتے ڈرائی فروٹ اور اب ہم ان تینوں چیزوں کو پستہ بادام اور کاجو کو ہلکا سا بھون لیں گے چند سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد ہم نے کشمی شیٹ کر دینی ہے اس کو بھی ہم ہلکا سا بھونیں گے چند سیکنڈ کے لیے اور جو اب ہم گاجر کا حلوہ جو بنا کر رکھا ہے اس کی بھونائی شروع کر دیتے ہیں اسے ایڈ کرتے جائیں گے ملاتے جائیں گے فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے اس ٹائم ورنہ جو یہ جو ہم نے ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں وہ جل جائیں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے اچھے سے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے اتنی کہ اس کا جو گھی ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے میں نے اس کے اندر بلکل بھی زیادہ گھی نہیں ڈالا جس طرح مارکٹ میں ہوتا ہے بلکل اتنا گھی ڈالا ہے کہ ہم ایزی لی اس کو اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو گھی ہے وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور پورے ہلوے نے جو ہے یہ پین چھوڑ دیا ہے کہیں سے بھی نہیں وہ لگ رہا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر جو ہے کھویا ایڈ کر رہی ہوں اپشنل ہے ٹوٹلی اگر آپ کو نہیں پسند یا آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو نہ ڈالیں گے اسی طرح بھی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا لیکن میں یہ تھوڑا سا یعنی کہ ایک کپ سے تھوڑا کم ہے یہ کھویا ایڈ کیا ہے میں نے اس کو جو ہے اس کا تھوڑا سا اس کو چورا سا بنا لیا تھا کھویا کھوئے کا تاکہ یہ اچھے ترقیے سے دانے دار بن جائے اس کو ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے کھویا ڈالنے کے بعد ایک سے دو دو منٹ پکائیں گے صرف اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا اور یہاں پر یہ دیکھئے مزیدار سا شاندار سا یہ ہمارا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں شکل سے دیکھئے کتنا شاندار لگ رہا ہے اور خوشبو اور ذائقہ بھی اس کا بہت ہی آلہ ہے یہ ہمارا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو میری یہ جھٹ پٹسی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا لٹرلی بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے یہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لے گی تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ